بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو ایک بہت ہی شاندار موڈیول کا ریویو آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں اب بھی دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اتنا اچھا اس کا فنکشن ہے اتنا اچھا اس کا پرفارمنس ہے اس موڈیول کا بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن قیمت بھی اس کی امیزنگ ہے اور بہت ہی عالی درجے کی چیز ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے دو موڈیول میں نے منگوائے ہوئے اس کے اندر یہ بند ہیں دو موڈیول میں آپ کو سامنے کھولوں گا سب سے پہلے اس کی بات کیجائے قیمت کی تو یہ دیکھئے 30 سنٹس 30 سنٹس اس کی قیمت ہے یہ دیکھئے 30 سنٹس اس کی قیمت ہے اور یہ چینہ سے آئے ہوئے 30 سنٹس value کی یہ total ہے 30 سنٹس یہ دیکھ لیجیے گا یہ تقریبا 14 سنٹس ایک کا بنتا ہے اور total ملا کے 30 سنٹس بنتے ہیں یا پندرہ سنٹس جو بھی آپ سمجھ لیں اور دو کی تعداد میں یہ دیکھیں quantity 2 لکھا ہوا ہے یہ دو کی تعداد اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں انبوکس کرتے ہیں میں آپ کے سامنے انبوکسنگ کرنے لگوں اس کی یہ دیکھئے بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے بلکل ایک انگلی کے پور کے برابر یہ دیکھ دیکھ لیجئے ایک انگلی کے پور کے برابر ہے بلکل ایک انچ کے سائز کی چیز ہے اور یہ سائٹ تو ایک انچ سے بھی چھوٹی ہے سنٹی میٹرز میں ہوگی یہ سائٹ ایک انچ کے برابر ہوگی تو بہت ہی چھوٹا سا بوسٹ کنورٹر ہے انورٹر آپ سمجھ لیں جو کہ وولٹیج کو بڑھاتا ہے پہلے ایسی بناتا ہے ڈی سی کو پھر اس کے بعد ڈی سی دوبارہ آؤٹ کر دیتا ہے اور یہاں پہ اس کے in اور out سم لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو ground ملے گا یہ آپ کو output مل رہا یہ آپ کو ground مل رہا یہ آپ کو v in مل رہا یہ input ہے یہاں input plus اور minus دیں گے یہ minus اور یہ plus یہاں آپ کو output plus اور minus ملے گا اس طرح کریں گے تو یہ آپ کا output ہو گیا یہ آپ کا input ہو گیا یہ side input یہ side output ٹیک ہو گیا اچھا اب ہم کرنے والی کیا ہیں اس کا function function یہ ہے کہ یہ input میں آپ جو بھی وولٹیج سپلائی کر لیں اس کی رینج ہوتی ہے تقریباً 0 سے 40 وولٹ تک یہ برداشت کر سکتا ہے 0 سے لے کے 40 وولٹ تک آپ جو بھی وولٹیج ان کریں گے یہاں پہ آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو 1.2 وولٹ سے 35 وولٹ تک 38 وولٹ تک یہ آؤٹپٹ میں دیتا ہے یہ اس کا فنکشن ہے اور یہ ایک ایمپیر سٹیبل اور دو ایمپیر تک کی capability رکھنے والی چیز ہے یعنی دو ایمپیر تک کا لوڈ آپ اس پہ آرام سے ڈال سکتے ہیں ایک ایمپیر پہ بہت ہی سٹیبل چلتا ہے ایک ایمپیر اس کی recommended value ہے اور دو ایمپیر تک بھی یہ چلتا ہے اور اس کے components دیکھیں تو بہت ہی چھوٹا سا یہاں پہ آپ کو IC نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لیچے بہت ہی چھوٹا سا IC یہ IC بھی میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اس لفافک اندر میں نے یہ IC بھی منگوائی ہوئے تو کسی اور کسی اور ویڈیو میں ہم اس کو بنائیں گے بقاعدہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیچے یہ دس کی تعداد میں IC ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے IC ہیں چھے پن والے اور اس کو ہم خود بنائیں گے کنسٹرکٹ کریں گے اس کی کنسٹرکشن اچھی خاصی مشکل ہے کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا ہے لیکن اگر اس کی بھی قیمت میں آپ کو بتاؤں تو یہ بھی امیزنگ پرائس ہے یہ دیکھیں 65 سنٹس اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے میں نے جو پیسے ادا کیا تھے وہ 85 سنٹس تھے 85 سنٹس میں یہ مجھے دس ICs دور سٹیپ پہ مل گئے تھے اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ 15 سنٹ کا ایک ہے تو اب ہم کیا کریں گے میں اس کو ٹیسٹ کروں گا ٹیسٹ کرنے کی باری آتی ہے ہم یہ کریں گے ٹیسٹ میں ایسے کروں گا کہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک 12 وولٹ کا بلاب ہے یہ دیکھ لیچے یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 12 وولٹ یہ 12 وولٹ 10 وٹ تقریباً ایک ایمپیر بنتا ہے ایک ایمپیر سے تھوڑا سا کم یا ایک ایمپیر سمجھنے کہ 12 وولٹ پہ ایک ایمپیر اب میں آپ کو اس کو بیٹری کے ساتھ روشن کرنے کی کوشش کرنا ہوں یہ بیٹری میرے پاس ہے سیل 3.7 وولٹ کا تو یہ اس کو ہلکا سا روشن کرے گا یہ دیکھیں یہ اس کو ہلکا سا روشن کرتا ہے یہ یہ ہلکا سا روشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہلکا سا روشن ہو گیا ہے 3.7 وولٹ پہ لیکن 12 وولٹ پہ اس کے اچھے خاصی روشنی ہوتی ہے تو ہم کریں گے یہ کہ اس موڈیول کو استعمال کرتے ہوئے اس وولٹیج کو سٹیپ اپ کریں گے اس کے وولٹیج کو 3.7 وولٹ کو ہم سٹیپ اپ کریں گے اور پھر ہم اس سے یہ 12 وولٹ کا جو موڈیول یہ لائٹ ہے یہ 12 وولٹ کی لائٹ یہ اس سے چلائیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ واقعی یہ پاور کام بھی کرتی ہے ایسا نہیں کہ صرف دکھاوے کے 12 وولٹ ہیں جیسے کہ کچھ ویڈیوز میں ہوتا ہے کہ صرف دکھاوے کے وولٹیج وہ بنا دیتے ہیں یہ فری انرجی وغیرہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں وی ان کے اوپر میں اس کی پلس تار سولٹر کر دیتا ہوں سولٹر کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ ہیلے جلے نہیں اور گراؤنڈ کے اوپر نیگٹیو تار جو بیٹری کی ہے وہ سولٹر کر دیتے ہیں وی ان وی آؤٹ گراؤنڈ پازیٹو ان چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے غلط نہیں لگانے غلط لگائیں گے تو آپ کا موڈیول جل جائے گا اور فنکشن بھی نہیں کر سکے گا یہ دیکھیں میں نے لگا دیا ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلے ایک وولٹ میٹر لیتے ہیں ملٹی میٹر لیتے ہیں اپنا اور اس کے اوپر ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں دیکھیں ملٹی میٹر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں وولٹ رینج پہ کرتے ہیں ڈی سی وولٹ ڈی سی وولٹ میں میں نے کیا ہے اگر ایسا میں کر دوں کہ آپ کو نظر بھی آئے اور یہاں پہ زیادہ گلیئر بھی نہ بنے تاکہ آپ کی سمجھ میں آسکے دیکھیں میں نے یہ اس کو میٹر لگا دیا 3.8 وولٹ دکھا رہا ہے اب میں کیا کروں گا کہ سکریٹ روبر کی مطلب سے اس کا جو بٹن شو میٹر ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے کانٹر کلاک ویز ایڈجسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم وولٹیج بڑھنے لگے ہیں اس وولٹیج کو ہم بڑھائیں گے کہاں تک 12 وولٹ تک ہم اس کو لے جائیں گے یہ دیکھیں تقریبا وہی والا بلب اب ہم اس کو لگاتے ہیں پلس مائنس کی خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بہارالا آپ جیسے بھی لگائیں گے یہ کام دے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو ساتھ لگا دیا اور یہ اس کے ساتھ یہ دوسرا ٹرمینل یہ دیکھیں اس کی روشنی دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12 وولٹ پر اچھا خاصا روشن ہوگا جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو اچھے خاصی روشنی یہ بلب دیتا ہے جسے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اب یہاں پہ اچھے خاصے ہائی وولٹیج لے رہے ہیں آٹپٹ پہ انپٹ کی نسبت تو ہائی وولٹیج ڈیوائسز جب کبھی آپ نے چلانی ہو کسی لو وولٹیج انپٹ پہ جیسے یہ لو وولٹیج انپٹ ہے ہمارے پاس اور ہم اس سے ہائی وولٹیج کی ڈیوائس چلانا چاہتے ہیں یہ بلب ہائی وولٹیج کا ہے تو پھر آپ آپ اس طرح کا مڈیول یوز کریں گے اور اس کی قیمت انتہائی کم ہے اور بہت ہی سستے میں یہ آپ کو مل جاتا ہے کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو یہ پیٹیسیال کا راؤٹر ہے میرے پاس دیکھ لیجئے یہ 9 وولٹ کا ہے یہاں دیکھیں یہ 9 وولٹ 1 ایمپیر کا ہے اس کو میں اس کی تروں آپ کو چلانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس سنگل بیٹری کی مدد سے ہم اس راؤٹر کو کیسے چلاتے ہیں اس سے 9 وولٹ کی ڈیوائس کو 3.7 وولٹ سے اس کے تروں چلائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے فنکشن کرتا ہے تو دوستو اس طرح کی مڈیول بہت ہینڈی ہوتے ہیں کم قیمت ہیں انتہائی سستے آپ کو مل جاتے ہیں خود بنانا چاہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں ایک کوئل اور کوئی دو تین ریزیسٹر ایک یہ آئی سی ایک ڈائیوڈ جو آپ کے سرکٹس کے اندر جہاں کہیں آپ کو ہائی وولٹیج کی ضرورت ہو اور آپ نے یہ سٹینڈڈ بیٹری لگانی ہو تو وہاں پہ یہ آپ کو بہت کام دے گا جیسے 9 وولٹ کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں بیٹری آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے یا اس سے چھوٹی بلکل چھوٹی چھوٹی بیٹریہ ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہیں تو آپ یہ لگا کے اپنے ضروریات پوری کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کنٹینیو کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی فائدہ مند لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تھمز اپ ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے آل پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو میرے نوٹیفکیشنز بلتی رہیں دیکھنے کے لئے شکریہ